ملشنہ نوشین فیضانڈار وائف آف لیٹ فیضانیا سنڈار ریزڈنس آف نارکارا برچس پریس کولنی سر امو جب آمس کے تویزہ سوپان بوزموت کی یوس رات آکھ وائرل نیوز گئی جس میں یہ بولا کہ جو ناؤگام کا بلائن مرڈر کیس تھا وہ پلیس نے سالو کیا ہے تیوت مستیمو تر ایکیوزٹ ایرسٹ کرمت ان تینوں میں سے ایک میرا فوادر ہے ایک میری سسٹر ہے اور ایک میرا جیجو ہے وائل ایس کی پلیس اس کو مرڈر کی شیپ دینا چاہتی ہے پلیس نے میرے جیجو کو یہ بھی بولا ہے ایسے چوناؤگا میرے جیجو کو بار بار یہ بات بول رہا ہے کہ تم اپنی زمیں لو میں تمہاری بیوی کو تمہارے سوسر جی کو چھوڑوں گا تم سے نپا انہیں زمواری پر سوان کی میں ست روئی میں سکالز دابی موتے میں سے جبکہ اس کی ڈیتھ اس وجہ سے نہیں ہوئی ہے اس کی ڈیتھ ڈراغ آور ڈوز کی وجہ سے ہو گئی ہے اور میں یہ بات خودی ایکسیپٹ کرتی ہوں کہ ایمیونیوز بیمو چھوڑ دراغ ایڈکٹ اور سر میں آپ کو ایک بات بولوں گی پانچ منٹ کے لیے میں ڈاکٹر ہوں دیٹ میرے فرنس ڈاکٹری ہوں گے آپ پریس والے ہیں آپ کے فرنس پریس والی ہوں گے اگر میرا جیجو ڈراغ ایڈکٹ ہے سوہیل کا کیا کام ہے وہاں پر سونچنے والی بات ہے نا سر کومن سینس کی بات ہے تو یہ دونوں سنوار پہ مطلب وہاں پہ ڈراغ کر رہے تھے جہاں پہ میری بہن رینٹر ایکمڈیشن میں رہ رہی ہے سوہیل نے میری جیجو کو کال کیا ہے بولا ہے کہ تم کہاں پہ ابھی رہ رہے ہو جہاں پہ تم پچھلی باری رہ رہے تھے میں وہاں پہ تین باری آیا ہوں لیکن تم مجھے وہاں پہ نہیں ملے تو اس کے بعد میری جیجو نے اس کو بولا تم سکوٹی وہاں پہ کہیں بار میں رکھو کہ مجھے سوہیل کی حالت کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی ہے میں شبہ ساں ایمی چلار نگا ساں ایم چواریہ ڈراغ کرمت پھر جو ہی یہ پہلے ہی پہلے ہی پہلے ہی میرے جیجو کے ساتھ ڈراغ کرنے سے پہلے ہی تو اس کے بعد ہوا یہ کہ جو ہی یہ کمرے میں دونوں گسے ہیں میرے جیجا جی کو یہ لگ آئے کہ میری بیوی لالچ ہو گئی ہے میری جیجو سسٹر ہے کہ میری جیجو سیسٹر ہے ایمی چواری ہے سلام مشیل سیسٹر ہیں اس نے بیوی کوئی دانٹ ہے تو اتنے کے بعد جب انہوں نے ایک سارڈراغ کیا ہے مل کے میری سسٹر ہے تیم چوات مہم آیا سب سے بچھلے ہوں ساچھ واش روم چاہمت جو ہی وہ واش روم کے اندر گئی ہے سوہیل نے پیچھے اس کو نا کیا ہے بولا ہے کہ مہک دروازہ کھولو پہلے محمود ہوں گا پانچ منٹ تک نہ پانی کی آواز نا کچھ آواز آئی ہے اندر سے پانچ منٹ کے بعد کچھ گرنے کی آواز آئی ہے جس لائک کوئی انسان گر گیا آی چھوٹا آسیود رامو سوہیل رحمان بے وہی وہاں پانچ منٹ کا مکہ چاہتے ہیں جب ایک فرنڈ کو کال بھی کرا ہے کہ سوہیل بایہ کو ہمارے گھر پر پتا نہیں کیا ہوگا اس کو چیک کر آگیا جس نے اس کو چھوڑا ہے گاڑی میں جس نے اوری میرے جیجو کو یہ بات بولی ہے کہ میں چھو باتا سوہیل چھوٹھیک کی ہیں اسی کو کیا ہے انہوں نے کال کے تم یہاں پر آجو جو ہی وہ ڈال گیر سے سانوار تک پوچھتا ہے اسی دوراً اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے کامرے میں موجود ہے نو سر میں وہاں پہ موجود نہیں کیا میں اتنی سارے باتیں اس لیے بتا رہی ہوں کیونکہ جو میری سسٹر ہے وہ کافی چھوٹی ہے مجھ سے پانچ سال چھوٹی ہے میرا جیجو بھی چھوٹا ہے انہوں نے پہلے دنوں ہمیں کچھ بھی نہیں بولا نہ ہے انہوں نے پولیس کو کچھ بولا پھر جب میں نے ان کو بہت زیادہ رکیسٹس کی میں نے کیونکہ میرے حضبن کی ریسنٹلی ڈیتھ ہو گئی ہے میں نے ان کو اس کی قسم دی اپنی قسم میں نے بولا سارا کچھ سچ بولو سائ اگر وہ ڈرگ کے وجہ سے مرا تو اس کی لاش کیسے پھینکی اس کو وہ کرائیم سین کیوں بنایا گیا جی سر وہ میں ایکسپٹ کرتی ہوں میں تبھی تو وہ باند ہے میں یہ نہیں بور رہی ہوں کہ وہ دودھ کی دلے ہوئے ہیں مجھے پتہ نہیں تھا میں جب پولیس نے ان کو ایرسٹ کیا نا اورڈی ٹین دن پہلے اس کے بعد ہمیں پتہ چھوٹی ہے کیونکہ ایسے چوناؤگام جو ہے وہ میرے جی جو کو بھی مطلب سوچتے میں سٹورچرائز آئی کے ساب کاراں کی سکار کانفیشن سوان کی میں ساتھ روئے میں سکالا زب مہموموری جاب کی وہ سچی نہیں ہے سوچتے میں سوچتے میں سوانا باسترانے سے زانانتی اللہ بترانے سے ہی اربابتی اللہ سے پہن نمات لیکن وہ کیسے وہ اپنے آپ کو پراموڈ کرنے کے لئے کسی بے گناہ کو مطلب آسی دلوائے گا وہ مطلب پوسیمیلٹی ہے دوسرے اس بات کے لئے میں یہاں پہ آئی ہوں کہ اگر یہ انسیڈنٹ سوانوار گو سانوار پالپورا یہ موشکرمو سوان نار کا رکمینچن ایڈرس وائل ایس کی وہاں پہ تا چھنکان دلیل نار کا رسمز گم یہ پچھلے چھ مہینوں سے وہاں ہی پہ رہ رہے ہیں سانوار میں اور ہمیں اس کی وجہ سے بہت زیادہ پرابلم ہوگئے کیونکہ ہمیں وہاں پہ لوکیلٹی میں بہت سارے لوگ آتے جاتے ہیں کہ یہ کیا سین ہے تم لوگوں کے گھر پہ کیا ہوا ہے کیا نہیں ہوا ہے اور تیسری بات یہ ہے کہ ایسے چون آگا ہم نے لکھا ہے کہ آل آف ڈیز آر آلسو ڈرگ پیڈلر وائل ایس کی میرے ڈیڈی کا بھی کیا بولتے اس کو ٹیسٹ نیگٹیو آیا میڈکل ٹیسٹ نیگٹیو میری سسٹر کا بھی نیگٹیو ہے ہاں میری جیجو کا پوز کیونکہ وہ ڈرگ کرتا تھا بینہ کسی ثبوت کے بینہ کسی وجہ سے ایسے چون صاحب یہ کیسے بول سکتے کہ یہ سارے ڈرگ پیڈلر سے ہیں